کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شباہت دیئے رسولِ خدا نے شباہت دیئے جنابِ امیر المومنی المام المتقین علی بنبی طالب کو جنابِ حارون سے جس کو حدیثِ منزلت بھی کہا جاتا ہے بہت ساری دلیلیں ختمِ نبوت پر ان میں سے ایک دلیل جو تمام مقاتبِ فکر کے ہاں وارد ہوئے وہ یہی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حدیثِ سنت کی ہمیں موجود ہے کتابِ سنت میں ابی بکرِ شیبانی نے بھی لکھا اس کو اور مختلف علماء نے بھی لکھا اور اس کے رجال کو صحیح جانا وَانْتَ خَلِیفَتِ مِمْبَادِ لِكُلْ مُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ مفہوم کے ادر اختلاف ہے لیکن اس کے اندر الفاظ مختلف وارد ہوئے لیکن مفہوم ایک ہے کہ اور آپ میرے بعد خلیفہ ہیں ہر مومن اور مومنہ کا ٹھیک ہے اور اس کے رجال کو صحیح جانا حضرتِ حارون علیہ السلام کی کوئی گوتا ہی نہیں تھی کوئی غلطی نہیں تھی اس پہ ذرا میں رکجا مفتی صاحب سے تائل دے لوں یہ منزلت سے مراد کیا جنابِ حارون علیہ السلام اور جنابِ حضرتِ علی کرم اللہ وجو ایک ہی منزلت پہ ہیں جو رسول اکرم صاحب نزبت ہے یہ اصل میں حضرت صاحب نے اس معاملے کو کھول دیا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو چاہنے والے ان تک بات سے ہی پہنچ جائے انہوں نے جو حدیث کا ذکر کیا ہے وہ ترمیزی شریف کے اندر ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام جنگِ طبق پر تشریف لے گئے تھے تو مولاِ کائنات سیدنا علیہ المرتضی کو آپ نے مدینہ کا والی بنایا تھا اس سے جو دلیل انہوں نے یعنی ریاستِ مدینہ کا والی بنایا تھا جو انہوں نے دلیل پکڑی ہے وہ دلیل بالکل ٹھیک اور درست نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کو اپنا جان نشین مقرر کیا یہ تو ترمیزی کی روایت ہے بخاری شریف میں تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں بخاری شریف کے اندر سترہ نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائیں اور میرے آقا علیہ السلام نے خود نماز کی جو ہے وہ ادائیگی کی یہاں جو تشبیح دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے مطالبے کیے تھے ان کے لیے کتاب ہدایت لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اتور پہاڑ پر چلے گئے تھے اور جو باقی ماندہ لوگ تھے ان کے سرپرستی کے لیے چھوڑا تھا حارون علیہ السلام کو بس اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جہاد کی مہم پر تشریف لے گئے تھے اور آپ نے مولا کائنات کو ایک عارضی ذمہ داری دی تھی اور یہ عقل بھی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ جب کسی ملک کا صدر یا کوئی بھی اصل جاتا ہے وہ اپنی جگہ قائم مقام کرتا ہے تو عقل بھی یہ بات کہتی ہے کہ قائم مقام بنانا اپنی زندگی کے اندر یہ اس بات کی طرف اشارہ قطعا نہیں ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی اسے ہی بنایا جائے گا اگر یہ بات ہوگی تو پھر عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی ہمیں خلیفہ ماننا پڑے گا اگر یہ بات ہوگی تو عبدالرحمن ابن اوف کو بھی خلیفہ ماننا پڑے گا لیکن کسی کے لیے یہ بات آجیتی وہ بھی اسی منزلت کی حدیث میں آتے ہیں ایسے ہی ارشاد ان کے لیے بھی جیسے کہ جناب حضرت علی کے لیے فرمایا لیکن تشبیح کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں حضرت حارون اور حضرت موسیٰ کا جو معاملہ تھا وہ نسب کا معاملہ تھا تو یہ جو آپ علیہ السلام نے منزلت بیان کی ہے یہ نسبی منزلت بیان کی ہے کہ جس طرح میں حاشم سے ہوں علی تم بھی حاشم سے ہو اگر ہم اس کی تحقیق میں جائیں گے تو حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو بات میں کرنے لگا تھا اور یہ جو ابن شبانی کے وہ یہ بات کرنے لگا تھا کہ حج کے پہلے امام جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مولا کائنات نے پہلا حج ادا کیا ہے پہلا حج اور تین سو کا کافلہ تھا ہم اس پر زیادہ نہیں رکھتے میں بات کرتا شباحت کیا ہے کتاب سننہ میں حافظ ابی بکر عمر ابن ابی آسم زہاق ابن مخلد شہبانی نے اس حدیث کو مکمل اس طریقے سے لکھا وانت خلیفتی فی کل مؤمن میں باتی ٹھیک ہے اور اس کو لیم رجال کے لسنت کے علماء نے درست جانا جیسے آغا صاحب نے یہ جو فرمایا کہ بلانے کہ نسب کی وجہ سے کہا یہ ان کا اخترائی ہے نبی نے نہیں کہا کہ نے سب کی وجہ سے عبدالقادر حضار و عیسیٰ ماشاءاللہ محبت قائم رہے دوسری چیز دیکھیں کسی اور کو بھی رسول خدا نے اپنا مختلف مقامات پر ظاہر سی بات ہے پوری زندگی میں مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دیں اور جس نے جو جو ذمہ داری ادا کی خدا اس کو اس کی جدہ خیر دے اور جس نے جس ذمہ داری میں کوتا ہے کہ خدا اسے معاف کرے ٹھیک ہے ہم وہاں پر نہیں رکنا جاتے لیکن حضرت حارون کے بیٹوں کے جو نام ہیں شبر اور شبے وہ مول علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں پھر کیا بات ہے یہ شبہات ہیں یہ شبہات ہیں اور دوسری بات جیسی فساد و بلاغت جناب حارون کو تھی وہی فساد و بلاغت خدا دی عالم نے امیر المومنین کو اتا کی مگر نبی نہیں ہے نبی نہیں ہے لا شکف ہی بلارے اور جہاں تھا کہ انہوں نے امامت کی بات کی میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں مکتب تشعیو میں خود امیر المومنین کو حق نہیں دیتا کہ وہ نبی کو نماز پڑھائیں ہمارے ہاں نبی کے پیچھے صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے پڑھائی نہیں جا سکتی اور نبی کسی کو یہ حق دیتے تو ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے نمائی اسلام کے نزدیک فازل اور مفضول کا جو پیمانہ ہے وہ نماز پڑھانا نہیں ہے ہم اس پہ نہیں رکنا جاتے جنب حارون علیہ السلام میں آگے چلوں میں بات کو مکمل کروں میں بات کو مکمل کروں اس کو نہیں رکوں گا میں صرف شبات کی بات کر رہا ہوں جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین کا تعلق ہے چاہے دعوت زلشیرہ کے موقع پہ ہو چاہے غدیر کے موقع پہ ہم غدیر پہ ہزاری صاحب کے ساتھ پرگام کر چکے ہیں چاہے زلشیرہ کا موقع ہو چاہے غدیر کا موقع ہو چاہے شب حجرت کا موقع ہو ایسا کسی اور کے لئے نہیں ملتا میں سب کی باتوں کو جس جس کو نبی نے عہدہ دیا ہے جناب حارون علیہ السلام جناب حارون علیہ السلام کے بعد حیات رہے آپ نے کیا مشغولی ہے جناب حارون علیہ السلام جناب حارون علیہ السلام جناب موسیٰ کی زندگی میں ہی اس طرح سے پتہ لگتا ہے ہے کہ کچھ مشابہت میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں دیکھیں اختلاف تو ہوگا نا اس میں تو کوئی دیکھیں جس کے ساتھ بھی آپ شباہ دیں گے علم منطق اور فلسفہ کا قانون ہے شباہت کا کوئی بھی ہمیشہ تماثل سو فیصد نہیں ہوتا